آدمی جب گناہ کرتا ہے اللہ کے پاس گر جاتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں وہ الگ بات ہے اللہ کی نگاہ میں تو گر گیا ہے تیری حیثیت ختم ہو گئی اللہ کی رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایہاک والمعصیہ ایہاک والمعصیہ گناہ کرنے سے بچ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَقَتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ رَوَاهُ الْإِمَامَ حَمَدْ فِي مُسْنَدِهِ اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی تیری زندگی میں آ جاتی ہے اگر آدمی گناہ کرتا پہلی چیز آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا لیتا ہے اللہ کے سامنے زلیل کر لیتا ہے پہلی بات ہے دوسری بات بہت سارے بڑے لوگ بھی آتے ہیں بہت سارے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں جی ہاں یاد کرتے ہیں دماغ میں رہتا نہیں قرآن کی کچھ صورتیں ہم نے حفظ کی ہیں وہ صورتیں ذہن میں نہیں رہتی بچہ کتنا کوشش کرتا ہے پڑھنے کی مگر وہ علم اس کے دماغ میں نہیں رہتا یہ شکایتیں لے کر میرے پاس آتے ہیں اچھے سے یاد رکھو علماء نے یہ بھی لکھا ہے اگر کوئی قرآن یاد کر کے بھول رہا ہے خالی حافظ صاحب نہیں آپ لوگ بھی قرآن یاد کر کے بھول جا رہے ہیں دماغ میں قرآن نہیں رہ رہا ہے ہو سکتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے قرآن تمہارے ذہن سے جا رہا ہے اللہ اکبر اس لیے کہ گناہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ علم کبھی نہیں آتا اللہ اکبر